ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سپیشل اکیڈمی ٹیسٹ ہے ایک مخصوص کام کے لیے مخصوص لوگ چنے جاتے ہیں تو چونکہ پروزگان ایک بہت بڑی نعمات اور بہت بڑی عزت انسان کے حوالے کرنی تھی خلافت اللہ فی الارض نہیں بلکہ خلیفت اللہ فی الکائنات ہے وہ اور خدا نے اس کو ایک بہت بڑے کریئٹر کی صورت میں آگے بڑھانا تھا جہاں یہ اپنے ستاروں پہ اپنی زندگی تخلیق کرے گا جہاں اپنی دنیا عباد کرے گا تو یہ یوٹوپیا جو ہے اس یوٹوپیا کا خالق جو ہے انسان کو ہونا ہے تو اس نے تھوٹے موٹے کوالیٹیٹیو ٹیسٹ کے لیے اسے ضرور پیش کیا ہے اور انسان میری اور آپ کی کانسٹیچوشن میں کوئی فرق نہیں ہے it's not that یہ غیرمتدل ہے it is that we are misarranged somewhere کسی قسم کا کوئی غیر اعتدال کا انسر انسان میں نہیں ہے basics of all human beings are the same مگر کسی میں محبت بڑھ گئی کسی میں غصہ بڑھ گیا کسی میں نفرت بڑھ گئی تو تمام انسانوں کو اپنے real balance کے لیے جدوجہد کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ انسان غیرمتدل ہے مگر شاید ہمیں اپنے اندر اعتدال کو arrange کرنا ہے اور وہ بغیر خدا کے ممکن نہیں یہ آپ افضادی سوال کی ہے نام ملکہ کہتے ہیں کہ نام کا شکریت پر بہت اثر پڑتا ہے تو ایک ہی نام کے مختلف لوگ مختلف کردار کیوں ہوتے ہیں یہ فراست استاد پر منحصر ہوتی ہے چونکہ یہ علمی نہیں ہے تو جو اسے علم کی صورت دیکھا اسے ہی اس کی کیٹیگرائزیشن کا علم ہونا چاہیے چونکہ یہ بازابتہ علم نہیں ہے اور قرآنی علوم میں سے یہ سب سے مشکل اور قریم علم ہے اور اس کی شہادت جو ہمیں پہلے ایک آدھ استاد سے ملتی ہے اس نے بھی اسے اتنا مشکل کر دیا کہ یورپی ٹرانسلیٹرز کو بھی یہ کہنا بڑا ابن عربی is the most difficult writer to understand تو یہ جب ہم یہ نام کی نسبت سے انسانی ججمنٹ یہ ہے یہ بنیادی رجت کا نام ہے بنیادی کم بیک ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جب انسان کی بیسک کیٹیگری کوئی تخلیق کی گئی جو بنیادی تخلیق کے کیٹیگری ہے اس کے خصائص کیا ہے اگر آپ ایک کیمیکل ایکسپیرمنٹ میں تین یا چار چیزیں ملاتے ہیں تو ان تا تین یا چار چیزوں کی ڈیفرنٹ کیمیکل آسپیکٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے اور ان کے انٹر ایکشن کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے تو اسما بھی جب انٹر ایکٹ کرتے ہیں تو ایک جو اسما کا سپیشلسٹ ہے یا ایکسپرٹ ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کسی صفت کس صفت سے تکرانے کے بعد کون سا رنگ پیدا گی فائلان بھر اگر بلو ہے اور سبز ہے اور آپ دونوں ملا رہیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نہ وہ بلو رہے گا نہ سبز ہے تو ایک تیسری صفت پیدا ہوگی تو مختلف اسما کے کمبینیشن سے جو مختلف نوز تفصیلات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس لئے آپ کو میرے حرف کوئی حرف آخر سمجھنا ہوگا میں اس معاملے میں معذور و مجبور ہوں اگر کوئی اور شخص جو ہے حروف مقتیاد کا اور جنرلیٹی آف اسما کا کوئی ایکسپرٹ ہودا تو یقین جانئے میں اسے ضرور کوٹ کرتا ہوں ایسا ہے نہیں تو چونکہ یہ ایک آدھ نشست میں اور وہ اتنی بڑی اور طویل نشست میں جہاں آپ نے اتنی خوشگوار اور مشکل اور آسان سوال پوچھے اس میں ایک نئے چپٹر کا کھولنا مجھے کافی دشوار لگتا ہے اس نہٹ ای سمال چپٹر اس نہٹ ای سمال چپٹر آخری دو سوال ہے عزابی قبر کیا ہے اور یہ قیامت کی عزاب سے کیسے مختلف ہیں اور خواتین کا کیا قبر سوال میں جانا جائز ہے کیونکہ حج کے بران عورت چیزئے میں سمال جنرل بقی میں عورتوں کا عزابہ ممنوع ہے آج کر آج کر آج کر جنرل بقی کی وجہ سے تو نہیں ہے نہ شاید عورتوں کی وجہ سے ہے وہی پرانی جنگ ہے جو ایکیڈیمکس والے نون ایکیڈیمکس سے لڑتی ہیں افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ فار ایک شخص داتا دربار پہ جا کے سر ٹیک دے تو محترز یہ تو نہیں کہتا کہ جی اس شخص سے کوئی خطا یا غلط ہوئی چلو آؤ اسے نرمی سے سمجھا دیں وہ تو داتا کے پیچھے پڑ جاتا تو خطا یہاں ہے کہ ہم جس کا الزام ہے اس کو نہیں دیتے اسی طرح اپنا اہل نجد نے جب اقتدار پایا تو محمد بن عبدالوحاب نے ایک نئی بات یہ بھی کہی کہ پیمبر اپنے زمانے تک محدود ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہیں علماء فکر جو ہیں وہ از خود ڈیسیشنز لیتے ہیں اور شریعت میں اگر کوئی فرق اس کی تعبیر جو بھی کرنی انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو دراصل ان کو ان رسومات اور بدات سے اختلاف تھا اور ہمیں بھی ہیں ہمیں بھی ہیں ان فیکٹ آم ان سے نو بیڈی کین لائی فر ایک دام پر اگر میں بھی کسی شخص کو کسی قبر پہ ماتھا دیکھتے دیکھوں گا اس کو خدا سمجھ کے خطاب کرتے دیکھوں گا تو بد پرستی کی خلاف جو میرے اندر اناد بھرا ہوا ہے میرے آبا و اجداد کی طرف سے وہ ضرور چمکے گا اور میں اسے بد پرست کہوں گا مگر میں اسے قتل نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کو ایک ایڈوانٹیج تو دینا ہے شاید کم تعلیمی کی وجہ سے کم اقلی کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کا انداز فکر بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو میں اسے تنبیہ غافلین نہیں کروں گا بلکہ صوفیہ کا مشرف یہ ہے کہ مربت اس کو کہتے ہیں شاہ عبدالقادر جلانی نے فرمایا کہ جب تو کسی مسلمان کو خطا کرتا دیکھے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کر کہ کسی بہتر علم کی وجہ سے تو اس غلطی کا ارتکاب نہیں کر رہا اور پھر خدا کے حضور دعا کر کہ اے پروردگار میرے اس بھائی کو بھی روشنی بخش اقل دے اور اس کو بھی اس غلطی سے پناہ دے تو اگر تو ہماری اپروچ یہ رہے اور پھر ہم سمجھانے جائیں تو شاید اثرات خوشگوار نکلیں اور اگر ہم سمجھانے کیلئے چلیں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں اور یہ امپرفیکٹ ہے ہم دانا ہیں اور یہ جاہل ہے ہمارا حق زندگی گزارنے کا ہے اس کو زندگی سے نکالنے کا ہے تو پھر بڑی دشواری بن جائیں اس لئے بسا اوقات بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے possible non-educative methods کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ام رہا باید کہ تا یک سنگ اصلی زیافتا لال گردت دربدخشا یا عقیق اندر یمن بہت مدت لگتی ہے ایک استاد کے پیدا ہونے میں بہت مدت حدیث رسول کے مطابق تو سو سال لگتا تھا تو ہر آدمی اگر وہ رائٹ اور وہ رول اسیوم کر لے جو اس کا نہیں ہے اگر ہر آدمی وہ استاد بننے کی کوشش کرے جو وہ نہیں ہیں تو سوائے شیزوفرینک آئیڈیلسٹس کی اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تو ہم نے برے صغیر کی تاریخ میں تو یہی دیکھا ہے کہ موسٹلی شیزوفرینک آئیڈیلسٹس جو ہیں وہی ٹیچر بند چلے آئے اگر میتھمیٹکس میں رہتے تو خدا کی قسم I can swear on my honor کہ رسل اور ویٹ کانسٹائن سے بڑے عالم ہوتے شاید بیسویں صدی ان کے ساتھ ان کے ساتھ منصوب ہوتی وہ جوانی میں ہی ان سے بہت آگے تھا مگر شیزوفرینک کو دیکھئے کہ اپنی فیلڈ چھوڑ دی اور بیلچوں کو زمین کی راہ دکھانی شروع کر دی اور حسد اور کینہ سے ایک عظیم انسان جو ہے وہ خاک میں مل گیا اب دیکھنا تو یہی ہوتا ہے کہ do we know what is our job do we know what we understand about our job can we understand کیا ہم اس قسم کے لوگ ہیں کہ everybody looks to be in wrong shoes ہم میں سے ہر آدمی اپنے کام سے نخوش ہر آدمی کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا ہے اور اب آبال ہماری انفریارٹیز جو ہیں ہمیں تکبرات کے رشتے دکھاتے ہیں اور کام کرنا چاہتا ہے ہماری اپنے کام کرنا چاہتا ہے ہماری اپنے کام کرنا چاہتا ہے یہ سائیکک عذاب ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ایک انسان کو یہ خبر دی جائے کہ آپ کو پولیس ڈونڈ رہی ہیں مگر پولیس نہ آئے تو وہ جو عذیت ذہنی طور پہ کاٹے گا وہ جو امیجز از خود تخلیق کرے گا اپنے لئے عذاب کی وہ سائیکک تارچر وہ عذاب کبر ہے ایک آدمی کی یہ ریالائزیشن جس کے سامنے جہنم کا دروارہ کھولا جاتا ہے اور ایک وہ شخص جس کے سامنے جنت کا دروارہ کھولا جاتا ہے تو ان کا منٹل میک اپ وہ ہوتا ہے جو ہمیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگتا ہے کہ جنتی آرزو کرے گا کہ قیامت جلد ہو اور میں اپنے مقام فرحد تک پہنچوں اور دوزخی آرزو کرے گا کہ اے پروردگار قیامت کبھی نہ ہو کہ یہ عذاب جو مجھ پہ اس وقت وارد ہے اس عذاب سے کم ہے جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے تو it is all a mental state a psychic torture جو آپ کو self-realization کی بنا پہ دیا جائے گا self-assessment, judgment اور گناہوں کی انداز شکر میں چونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا مسئیبت یہ ہے کہ اس وقت ویجن میں وہ سارا balance آپ نے دیکھا کہ یہ عذاب قبر سکرات سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو کئی حضرات کی وفات کے موقع پر ان کی آپ نے چیخ و چلاہت دیکھی ہوگی کہ وہ مجھے مارنے آ رہا ہے بچاؤ بچاؤ زنجیریں آگ یہ وہ تو actually سکرات کے بارے میں پروردگار نے یہ بات کہی کہ آج اس کی آنکھ کیا تیز ہے کہ جن باتوں کو افسانہ سمجھ رہا تھا آج حقائق کی طرح اس کے سامنے ہیں تو جب ایک fuller realization ہو جائے اس torture کی اس غم و علم کی اس اندوہ کی جو آگے آنے والا ہے تو یہ اتنا بڑا غم ہے جیسے کسی بچے کی گمشدگی کا غم ہو تو وہ torture اس torture سے بہت بڑا ہوتا ہے جو آپ کو practical دیا جاتا ہے اس لئے عذابِ قبر تمام طرح ایک سائیکی کنڈیشن اف مائن پر مستمیل ہوتا ہے oh no it has to do nothing with قیامت کے عذاب سے اور یا جہنم کی عذاب سے اس کا کوئی تعذب اس کے ساتھ یہ عمل ہے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بار ہوں گا پھر اسے زندہ کروں گا پھر یہ دمیان میں جو قیامت سے پہلے اس کو عذابِ قبر دکھایا ہے یہ دیالائزیشن ہے ہیچہ آپ کو بتایا نہیں یہ دیالائزیشن ہے اصل میں یہ اس حدیثِ رسول کا حصہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ جو مر گیا اس پہ قیامت قائم ہو گئی دیالائزیشن دی جاتی ہیں کہ قبر سے بڑھ بھی جو ہوتا ہے جہاں 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 وہ دیکھتے ہیں آپ سن لیجئے آپ سن لیجئے میں آپ کو بتایا دیالائزیشن آپ کے کانسپٹ پہ ہے فرقزامفل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کی بھیج سے کوئی آزاد نہیں اگر خدا کسی کو قبر کی بھیج سے آزاد کرتا تو وہ سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سعید بن ماز وہ شریف صحابی ہیں جنہوں نے بنو قریضہ کا فیصلہ کیا اور یہ اتنے مخلص دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کی شہادت ہوئے تو جبریلِ امی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم اہلِ آسمان بھی آپ سے تازیت کر رہے ہیں اتنے اچھے اتنے خوبصورت صحابے تھے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ قبر کی بھیج سے کسی کو آزادی اگر کسی کو آزادی دی جاتی تو سعید بن ماز ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے آبا دیکھئے یہ بھیج کیا قبر کا سکرنہ کیا تو اگر آپ غور کیجئے تو جب آپ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور جب نوہگر رخصت ہو جاتی ہے اور غم و عالم کی آنسو خوشک ہو جاتی ہے عمر بن عاصر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ تھوڑی دیر رکنا تاکہ میں آنے والوں سے معنوس ہو جاؤں کہ جب لوگ چلے جائیں تو میری قبر پر تھوڑی دیر رکنا تاکہ میں آنے والوں سے معنوس ہو جاؤں وہ عمر بن عاصر کی دو باتیں بڑی خوبصورت تھیں کہ بیٹے نے پوچھا جب وہ مر رہے تھے کہ اببا سکرات کیسا ہوتا بیٹے کچھ نہ پوچھ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو رہا اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ جب کوئی رخصت ہو جائیں لوگ تو کچھ دیر میرے پاس چہرنا تاکہ میں آنے والوں سے معنوس ہو جاؤں تو آنے والے کیا ہیں آنے والے پہلے سے انفارمڈ ہوتے ہیں آنے والے پہلے سے انفارمڈ ہوتے ہیں